دکانداری بنا دیا ہے میں خدا کی حصل کھا کے کہہ رہا ہوں میں کسی ذات پر تنبیر نہیں دیا میں کسی کے اوپر تفیر نہیں میں منجملہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں منجملہ مسلمانوں کو کہ آج دین کو ہم نے دکانداری بنا دیا ہے آج ہم نے دین کا سودا کیا ہے آج ہم دین کو بیچ لے گئے مسلمانوں کو گور کرو رسول پاک کی شان میں اگر کسی کا قلب چلتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حجور کی نات دیکھ رہا ہوں گور کرو جب کوئی نات پڑھ رہا ہے کوئی نات خانے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا فن پیش کر رہا ہوں میں نات پڑھ رہا ہوں نہیں کوئی نات سن رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ میں نات سن رہا ہوں مسلمانوں دنوں پہ ہاتھ رکھیں میرے ان جملوں کو قبول کرو کہ حضور کی جو نات سن رہا ہے یہ سننے والے کا کمال نہیں جو حضور کی نات پڑھ رہا ہے پڑھنے والے کا کمال نہیں جو حضور کی نات لکھ رہا ہے لکھنے والے کا کمال نہیں ہے بلکہ کمال مصطفیٰ کا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے لیے تو پچھنے لیا ہے کمال مدینہ کے تاجدار کا ہے کہ انہوں نے اپنی شان بیان کرنے کے لیے تمہارے طلب کو چھنا ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے تمہاری زمان کو چھنا ہے ان کی شان سننے کے لیے تمہیں کام دیئے اور تمہارے کاموں کو چھنا ہے یہ کمال مدینہ والے تاجدار کا ہے کمال ہمارا نہیں ہے کمال ہمارا نہیں ہے بلکل ہمارا کمال نہیں ہے یہ کمال گمبد خضرہ کے مقین کا ہے کہ وہ جنہیں جانے اپنی مدحہ سرائی کیلئے جن لے تیرے کھا کے تکڑے بنتے ہیں خسرو تیرے کھا کے تکڑے بنتے ہیں خسرو تیرا جام پی کر کے بنتے ہیں جامی تیرا جام پی کر کے بنتے ہیں جامی رسول پاک کی وارگاہ میں وہی نات لکھ رہا ہے وہی شاعر یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی شاعری کا فن بتا رہا ہوں میں فن شاعری نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ سمجھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چنا مجھے چنا ہے حضور نے مگر مسلمانوں بڑے ہی تاجت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی تم کے ساتھ نے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج دینداری کو دکانداری کا تکڑی دیا گیا جس طرح ہم کاروبار کر رہے ہیں گاریوں کا کاروبار مکانات کا کاروبار رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار رہے ہیں تو ان چیزوں کو جیسے ہم نے کمرشلائز کیا ویسے آج دینداری کو کمرشلائز کیا گیا بہت زیادہ ہے ہر پیمانے پر ہر فیلڈ میں جس طرح بزنس کو پروان چڑھایا جاتا ہے ویسے دینداری کو بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے دکانداری میں تبدیل کر رہا ہے آپ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں کسی پٹنگیٹ نہیں کر رہا ہوں میں من جملہ ان کو کہہ رہا ہوں جو دین بیچ رہے ہیں میرا ان سے مطالبہ ہے اور ان سے آجزانہ گزارش ہے کہ بعض آجزانہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کو لے جائے ہیں کوئی تقریب کرنے کے لیے آ رہا ہے تو فون پر پہلے بول دیتا ہے کہ بھائی میرے یہ یہ انتظام ہونا یہ ہوتل میں میں کوئی بھوک کر دینا میرے لیے جو ہے نا میں بائیپنی آتوں میں کوئی کار ہونا میرے لیے جو ہے نا ایسا انتظام ہونا میں کوئی ویسا انتظام ہونا مائک سسٹم اچھا دینا میری آواز بیٹی میں لیتی فلا 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 پھر سارا سسٹم بیان کرنے کے بعد پوری فہرست شامل ہو جانے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نظرانہ جو ہے اتنا اتنا آپ دے گا عزیزانہ بیلدہ تیسلامیہ اس قوم کی اختاری کیسے پر سکتی ہے جس قوم کے رہنمت دین کو بے چلے اس قوم پر وہ قوم پروان کیسے چل سکتی ہے جس قوم کے پیشوہ دین کو بے چلے کیسے چل سکتی ہے بتائیے حضور کی نام پڑھنے والے حضور کی سناسانی کو بے چلے ہیں حضور کی شان پیان کرنے والے اپنی تقریروں کو بے چلے ہیں میں پڑے ہی عدب کے ساتھ کیا کروں گا کہ باز آ جائیں کیونکہ مرنا سب کو ہے باز آ جائیں جواب دینا سب کو ہے باز آ جائیں حضور کی کہاں کا ملکو دکھانا جن کا نام لے کر کے ہم اپنے تھیلے بٹور رہے ہیں جن کا نام لے کر کے ہم اپنے ایک آکاؤنٹس کو انجر رہے ہیں جن کے نام کے سطحے میں تم لوگوں سے لوٹ رہے وہ لوگوں کو کل جب موت واقع ہو جائے گی تو نہ وہ پیسہ کام آئے گا نہ وہ بگلہ کام آئے گا نہ وہ کاری کام آئے گی نہ تمہارا قرور کام آئے گا بس تم جاؤ گے اور اللہ اس کے رسول کو موت دکھاؤ گے وہ سب بیان کیا جائے گا تمہارے سامنے وہ سب چپے کھول کے رکھے جائیں گے تمہارے سامنے جو تم نے دیم کے نام پڑھایا جائے مجھے دار جو ہے لینے والے اتنے بے شرم ہو گئے کہ موں کھول کے مانگ رہے ہیں کہ مجھے اتنا نظر آنا چاہی ہے اس پر مجھے افسوس ہے تاجر ہے لیکن اس سے زیادہ تاجر اس بات پر ہے کہ مانگنے والا تو مانگ رہا ہے دینے والا کیوں دے رہا ہے دینے والے کا مجھے تاجر ہے مانگنے والا مان رہا ہے اب دینے والے سامنے چھو سیٹ آپ نے ان کو پچھی سزا کیوں دی میں ان کا گھر اسی پہ چلتا ان کا گھزر بسر اسی پہ خدا کے بندے میں بڑی پرائیٹگر بات کرتا ہوں کسی کو تقریف ہوتی ہوتا ہوں تو ہم جب آپ کے بلکل سٹریٹ فارک بلکل سیدھی بات ان کا گھر اسی پہ چلتا ہے ان کا گھزر بسر اسی پہ ہے کس بیوکوف نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہم نے گھر کا گھزر بسر ان پیسوں پہ کرے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ پہ نہیں دیئے کہ اللہ نے آپ کو زہر نہیں دی آخر سلیم نہیں دی سہر نہیں دی آنکھوں میں روزنی نہیں ہاتھوں میں دم نہیں بیروں میں دم نہیں جاؤ کاروبار کرو پڑھنک کے خابل بنو جوپ کرو دجارت کرو آپ کو کس نے کہہ دیا اپنا گھر ان پیسوں سے پھارے اور مانگ کر پھارے دینداری کو دکانداری میں تو دیتر دیا ہے کس نے کہتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں کو قرآن سنا سنا کر کے ایک دہا کے بیس ہزار بچیس ہزار مانے یہ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ رسول پاک کی ناج سنانے کے لیے لوگوں سے ہزاروں ہوتے 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 یہ آپ کو کس نے اتھارٹی دے دی کہ آپ حضور کی شان میں بیان کرنے کے لیے آرہے ہیں تو آپ راکھ روڑ پہ دیمان کرنے کے لیے کس کی شان بیان کرنے آئے ہیں اگر آپ کو پیسے کمانے کا اتنا شوق ہے جائیے دنیا پڑی ہے بہت سی فیلڈز ہیں کاروبار ہیں جوپس ہیں جائیے پڑیئے چارٹرڈ ایکاونٹنٹ بلیں آپ جائیے انجینئر بنیئے سوفیر انجینئر بنیئے ڈیمانڈ ہے چارٹرڈ ایکاونٹنٹ بلیں ڈیمانڈ ہے آپ باہر نہیں کریں مگر نہیں شاٹ کٹ دین بیچو ہزار روپے بٹھو اس قوم کا بیدہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ دین کی آمد و فروغت نہیں ہے بلکہ دین وہ بیچا جا رہا ہے آمد و رفت نہیں ہے دین کا آنا جانا نہیں ہے دین کا خریدہ اور دیچا جانا ہے اس کی زبان میں اثر کہاں سے آئے جو پیسے لے کر کے ناک پڑے گا اس کی زبان میں اثر کہاں سے آئے جو پیسے لے کر کے بیان کرے گا اس کی امامت میں اس کی معزنی میں اس کی خطابت میں اس کی سناخانی میں یہ سارا کا سارا معاملہ نیت پیٹے پیٹ کرتا ہے اگر آپ کو اپنی گائے کی بیچری کا شعور ہے ہزاروں میں تو جائیے گانے گائیے کروڑ روپے کم آ سکتے ہیں آپ اپنے گلے کا حُلر بتانا ہے جائیے گانے گائیے ہیرو کی طرح بند تھن کر پورڈل لگا کر آنکھوں کو سوا کر لباس پہترین خوش دمہ چمک کا لباس رہن کر ناتخان حظرات دیکھ ماحول بنا لیا خدا کی خصم مجھے رشت ہو جا ہے یا دیکھ کر لیے کیونکہ اسلام ہے یا نہیں آرکیسٹرہ کی باتی ہے ہم اللہ کے رسول کی نات پڑھنے کے لیے آئے ہیں عزیزہم نے بندہ دیسلامی آج جو ہمارا خاص طور پر پہلے سنت والجماعت کا روحال ہے یہ بڑا خستہ تھا میں جب سے آپ کی مزید میں خطابت کر رہا ہوں آپ جو ریگولر جو مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آتے ہی جو میں نے سب سے پہلے جن چیزوں کی روک تھام کی ہیں وہ یہی سب چیزیں ہیں جو لوگ مجھے سنتے آ رہے ہیں سب سے پہلے ہیں انہی چیزوں کی میں نے روک تھام کی ایک نیا ہی ٹرینٹ سل گیا ناتخانی ہے کہ گائے کی ہے ارے نیا نات پڑھو تو ایسی پڑھو کہ تم پڑھ رہے ہو آنکھیں بڑھو تصورات میں تم مدینے میں ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنکھ جا رہے ہیں یہ کیفیت پیدا کر کے نات پڑھو اور سننے والے جب تم یہ کیفیت پیدا کر کے نمہ نات پڑھو گے تو سننے والوں پر کیفیت تعلیم ہوگی نہیں بجائے اس کے ناتخانی کا سسٹم ایسا چلا ہے کہ جب اینا ناتخان صاحب اپنے پی اے کے ساتھ آئیں گے ان کے ساتھ ایک بینگ ہوگا اس بینگ میں نجانے کیا کیا ہوگا میک اپنا سامان سسٹمز ڈی 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 مائکس اپنا سپریڈ مائک اپنا سپریڈ ایکو پھر وہ جو نات پہلے پڑھ رہا ہے وہ نات پڑھے تک دوسرے ناتخان صاحب اس کو سٹ کر کے ڈی ڈی اپنے وازو درکھ لیں گے ان کا پی اے پیچھے بڑھ جائے گا مائک لے کر ناتخان صاحب نات پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے سے جکہ کر رہا ہے شرم آئی جائے گا کتنا شرم گا وہاں ہے پیچھے سے میوزک لے رہا ہے کم وقت آپ اللہ کے رسول کے ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں کوئی معلوزہ رکھو تو رائع نہ مکہ نہ کہنا کہ انظر نہ عطب شہاد جوڑ کے کہنا کہ انظر نہ اے رسول اللہ بے نظر درم فرمائے بجائے سائے کہ آپ سیکنگ کرتے ہوئے نام پڑھ رہے ہیں پیچھے سے آپ کا پی اے آپ کا ایسسٹنٹ آپ کا سیکریٹری آپ کا دوست ٹوئر بھی ہوئے وہ پیچھے سے ذکر کر رہا ہے اور ذکر کے نام پہ پوری میوزک دے رہا ہے مزامین اسلام میں حرام گئے تو انہوں نے کیا کیا مو سے میوزک دے رہا ہے کیا چاہیے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے مزا چاہیے مزے کے لیے اللہ کے رسول کی نام نہیں پڑھی جاتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ کے رسول کی نام نہیں ہے اگر کسی کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اگر کسی کو مزا چاہیے تو مانس کیجئے گا چاہیے ممبئی چلے جائے گئے دلی چلے جائے گئے وہاں انٹرٹینمنٹ اور مزا ملے گا ہے وہاں گوئیے بہت ملنائیں گے ان کو سنیئے یہ ماہول بنا کے رکھا ہے دین کو بیچا جائے گا ہے اللہ کے رسول کی سناخانی کے نام پر لوگوں سے ہزاروں پر حصول کی جائے گا ہے کیا ہوگا وہاں مانو کا اللہ بکتر اللہ ہی پہتے گا ہے اور جو جو ماتخہ حضرات ہیں ان کو اپنے گلے پر فخر ہے فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم چنے گئے اللہ کے رسول کی نام پڑھنے کے لیے ہم چنے گئے اس پر فخر کرو اس پر نہیں کہ ہمارے پاس کنر ہے ہمارے پاس کمہ ہے ہمارا انگلہ اچھا ہے ہم پڑھتے اچھا اس پر فخر نہیں فخر اس پر ہونا چاہیے ہم چنے گئے آخا کی سنائی کے لیے مدحہ سرائی کے لیے ہم کو چنانے گا اور میں نے دیکھا ہے جب تک میں کوئی چیز دیکھتا نہیں گا اس پر بولتا نہیں گا میں بہت سی محافیل میں دیکھ اسی لیے میں محفیل نا تو نہیں گا محفیل نا جہاں کہیں بھی ہوتی ہے میں اوٹ کے ہڑا ہوں وجہ کیا ہے گولیا نام نات پاک کی محفیل کا اور کام پوری شیطانی کا نام حضور کا کام عبلیس کا نام حضور کا کام یزید کا میوزک کے ساتھ تیار ہو کر کے کون سا ایسا سناخہ ہے کون سا ایسا سناخہ ہے جو تحدد گزار ہوگا بتائی ہے کون سا ایسا سناخہ ہے جس کو نماز جنرلہ کا طریقہ معلوم ہوگا بتائی ہے کون سا ایسا ناتخہ ہے جو کبھی امامت کیا ہوگا قریب آ کر مسلح پر کھڑے رہ کر کوئی نماز پڑھا رہا ہوگا کئی ناتخہ تو ایسے ہیں جن کو نات کا مطلب بھی نہیں معلوم مگر نات پڑھ رہے ہیں لوگ کی فرمائشوں پر پڑھ رہے ہیں تیڑے میڑے جو اشار جو جو جیسا لکھ دیا پڑھ دیئے پیسے بٹور میں چلے گا دینداری کو دکان پڑھ رہے ہیں لکھنے والوں پر میں تاجب ہو آج کل جو ناتیں لکھ رہے ہیں کیسی کیسی ناتیں لکھ رہے ہیں نات خالی سطن حضور کی شان میں ہو تو وہ نات ہے اب اس کے انتر دیوانے دیوانے باتانا آجیب آجیب نات کا سریفہ سیخنا ہو تو آپ سیخو اللہ میں اکبات سیخو نات کا سریفہ سیخنا ہو تیبرزہ آئیب سیخو